موسیقی کہیے کیسے ہیں آپ کارے کرمی آپ کا سواگت ہے آج کا دن تو بہت خاص ہے امید ہے آپ کے ہاتھ میں جائے کا پیالہ ہے یا کافی ہے کیونکہ یہاں تو ٹھن شروع ہونے جا رہی ہے دکشین افریقہ میں یہ سال کا بہترین سمیں ہے چاروں طرف خاموشی ہے اس بدلتے موسم میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا دوست کیا ہمیں کبھی بھی پرمیشور کی مہیمہ کا شرے لینا چاہیے اسے چھونا چاہیے بلکل نہیں اس بات پر گوھر کریں کئی بار ہم ایسا انجانے میں کر دیتے ہیں پر کرتے ہیں پرمیشور کی مہیمہ کا شرے نہ لیں یہ بات پرمیشور کو پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی پرمیشور کی مہیمہ کو ہلکے ملے پرانے نیم میں جب بھی لوگوں نے ایسا کیا انہیں اچت دنڈ ملا پترس اور یہنہ جب ان کے دوارہ آشت رکرم ہوا اور مندر کے باہر بیٹھا لنگڑا بکھاری چلنے لگا جو سندر دوار پر بیٹھتا تھا سب لوگ پترس اور یہنہ کی تاریف کرنے لگے انہیں لگا کہ پترس اور یہنہ نے وہ چمتکار کیا ہے دوستو ایسی ستھی بہت خطرناک ہوتی ہے یہاں تک کہ کئی بار چوپ رہنا بھی پرمیشور کی مہیمہ کو چھونے کے سمان ہوتا ہے پترس اور یہنہ اس بات سے اچھی طرح اوگت ہے دیکھئے کیا لکھا ہے پریرتوں کے کام تین ادھیائے باہرہ وچن میں یہ دیکھ کر پترس نے لوگوں سے کہا ہے اسرائیلیوں تم اس منوش پر کیوں اچمبھا کرتے ہو اور ہماری اور کیوں اس پرکار دیکھ رہے ہو کی مانو ہم نے اپنی سامرث یا بھکتی سے اسے چلنے پھرنے یوگیے بنا دیا ہماری اور مد دیکھو یہ ہم نے نہیں یہشو نہیں کیا ہے انہوں نے پرمیشور کی مہیمہ کا شرے نہیں لیا کیونکہ یہ قدرناک ہوتا ہے آپ نے وہ کہاوت سنی ہوگی اپنے گھٹنوں پر رہنا سب سے سرکشت ستھان ہے ہے نا جب آپ کی کوئی سننے یا دیکھنے والا نہ ہو جب آپ کی سیوکائی پربھاوہین ہو یا آپ کی گھائی یا پرچار کام نہ کر رہے ہو اور آپ نراش ہو تو یہی سرکشت ستھان ہے کیونکہ کوئی آپ کو اور ادھک نیچہ نہیں کر پائے گا پرنتو جب پرمیشور کا ہاتھ آپ کے سر پر ہو اور جب وہ آپ کو اونچہ کرے اور آپ مشہور ہو جائیں دوست اب یہی لوگ آپ کو اونچہ آسن دیں گے یاد رکھئے یہ بہت نازک اور خطرناک ستھان ہوتا ہے کیونکہ یہی لوگ جنہوں نے آپ کو اونچے آسن پر چڑھایا ہے وہی لوگ لات مار کر آپ کو نیچے گرا دیں گے انہوں نے یہشو کے ساتھ یہی کیا اس سمئے جب وہ یروشلیم میں آیا تو انہوں نے ہوسنہ ہوسنہ گیت گایا اس کی ارادنا کی اپنے کپڑے اتار کر اس کے سامنے بچھا دیئے کجور کی ڈالیاں لے کر گھدے کے لیے ایک اچھا راستہ بنایا یہی بھیڑ تین دلوں کے بعد کہتی ہے اسے کروس پر چڑھاو میرے دوست اپنے پرتیفل کے لیے کیول پرمیشور کی اور دیکھیں منوشی کی اور نہیں کیونکہ انسان ہمیشہ نراش کرے گا میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں ایک دن آپ ہیرو ہوں گے دوسرے دن زیرو ہمیں اپنے پرتیفل کے لیے کیول پرمیشور کی طرف دیکھنا چاہیے اور اس کی مہمہ کا شرے کبھی بھی لینا نہیں چاہیے میں نے ایک تحانی پڑھی فرانسس آف اسیسی کی وہ ایک گاؤں میں گئے پرمیشور نے ان کو بہت استعمال کیا بیماروں کو ٹھیک کیا وہاں بستر پر ایک بچہ تھا یہ بچہ اپنگ حالت میں پیدا ہوا تھا اس کے شارعرک انگ بہت کمزور تھے اور آپس میں لپٹے ہوئے تھے ایٹھے ہوئے تھے انہوں نے پرمیشور کے جن کو درخواست کی اس بچے کے لیے دعا کریں لیکن اس ویقتی نے منہ کر دیا انہوں نے کہا اگر یہ ٹھیک ہوگا تو آپ کہو گے کہ میں نے کیا ہے انہوں نے گوہار لگائی نہیں نہیں آپ آ جائیں آپ کرپیہ گھر میں آ کر بچے کے لیے دعا کریں یہ بچہ تڑپ رہا ہے پربو کے جن نے وشواس سے بچے کے لیے پرارتھنا کی اور پویتر آتما نے اس بچے کو چھوا اس کا شریر ٹھیک ہو گیا بچے کے آنگ ٹھیک ہو گئے وہ مسکرانے لگا ہسنے لگا کھیلنے لگا لوگ تو جیسے ابھی بھوٹ ہو گئے اس چھوٹے بچے کو دیکھ کر انہوں نے چاروں طرف پرمیشور کے جن کو کھوجا وہ جا چکے تھے وہ ڈرتے ہوئے بھاگ گئے دوست پرمیشور کی مہیمہ کو نہ چھویں پرمیشور آپ کو آشش دے گا وہ آپ کو بڑھائے گا بچے جوابی Nagel we trust that you have been blessed by today's message for more information please visit www.angusbacan.com